یہ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھئے یہ جیسے آدمی اور عورت عورت نیچے ہے آدمی اوپر ہے تو یہ 69 پوزیسن ہے عورت نیچے ہے آدمی اوپر ہے اور یہاں پہ یہ دو آدمی اور ایک عورت کے ساتھ میں اور یہاں پہ ایک کپل یہ زیادہ تر کپل شو کیا گیا ہے اور یہ یہاں پہ ہے جو بیسٹریلیٹیٹ یعنی پسووں کے ساتھ میں جو شیکس کا ہے وہ درشیہ دکھایا گیا ہے جیسے ایک آدمی گھوڑے کے پیچھے اور ایک آگے دکھایا گیا ہے خجراو میں نہیں ہمیں پورے بھارتبر میں یہ خندت مورتیاں کئی نکئی ہمیں ان آکرانتاؤں کی یاد ہمیشہ دلاتی رہتی اور دلاتی رہے گی کہ کس پرکار سے ان آکرانتاؤں نے ہمارے ان مندیروں کو خندت کیا اور یہ دیکھئے تو دیوی دیوتوں کی مورتیاں ہیں وہ آج بھی خندت آوستہ میں ویدیمان ہیں نمسکار رام رام میتروں اور آج میں ہوں خجراو میں کلسام کو آ گیا تھا تو خجراو پڑتا ہے مدی پردیش کے اندر ایم پی کے اندر تو سب سے پہلے آج کا پروگرام یہ ہے کہ سووہ ساڑھے ساتھ بج رہے ہے تو ابھی کلائنٹ کو ٹائم دیا ہو ہے تو ہم جائیں گے خجراو کے مندیر کی ویزٹ کے لیے تو پہلے جو ویسٹن گروپ آب ٹیمپلز ہے پسچی می سمو ہے وہاں پہ جائیں گے جو کی ویشوے کیا تھے اپنے کاماسو طرف فگر کی وجہ سے اور بھی اس کے کئی ارث ہے جہاں پہ بھگوان ویشنو کا مندیر لکشمن مندیر کنداریا مہادیہ مندیر دیوی جگدبی کے مندیر وہ کافی فیمس مندیر ہے اس کے بعد میں جو ایسٹن سمو ہے وہ جہن ٹیمپل ہے چھوٹا سا سمو ہے اس میں جیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور اس کے بعد میں ہم نکلیں گے وارانسی کے لیے بنارس کے لیے تو بنارس یہاں سے لگ بگ ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے پورے دن کی ڈرائیو ہے اور سام تک پہنچتے پہنچتے اندھیرہ ہو جائے گا بنارس پہنچتے پہنچتے اور بنارس میں ہماری دو نائٹ ہے تو نیکس ڈیو سائٹ سین ہوگی تو بنے رہی میرے ساتھ آج خجراؤ کی سائٹ سین کرتے گا خجراؤ ٹو بنارس ابھی ہم اندر آگئے ہیں اور یہ سامنے دیکھئے خوبصورت جھیل ہے اور اس جھیل میں کمل کے فول کھلتے وہ حالکہ ہی مارچ مہینک اندر تھوڑا ایک آدھ مہینہ اور لگے گا لیکن یہ پتے آپ دیکھ سکتے یہ کمل کئی ہے اور یہ دور آپ کو نظر آئیں گے ویسٹن گروپ آف ٹیمپلز مندیروں کا پسچی میشمو جو اپنے کام شتر کی مورتیوں کے لیے ورلڈ فیمس ہے تو ابھی ہیان سے ہم رکشہ لے کے جائیں گے یہ رکشہ چلتا یہاں سے اب میں نے ٹکٹ وینڈو کے پاس ٹکٹ لے کے یہ رکشہ لیا ہے حالکہ آپ جائے تو بائی واغ بھی جا سکتے ہیں لگ بگ 600-600 میٹر کی دوری ہے اور رکشہ کی پانچ روپے کی ٹکٹ ہے تو یہ ابھی یہ رکشہ سے ہم جا رہے ہیں اور جو پسچی می مندیر سمو کا گیٹ ہے اس کے پاس میں ہم اتر جائیں گے اس کے بعد میں واکنگ ہے پورا ٹوری واکنگ ہے اندر کافی بڑا یہ جو پسچی می مندیر سمو ہے ویسٹن گروپ آف ٹیمپلز تو رائٹ سائیڈ میں یہ جھیل ہے اور یہ سامنے مندیر کا گیٹ آئے گیا ہے ابھی ہم سامنے لکسمن مندیر کے سامنے اگر دیکھیں گے آپ تو بھگوان ویشنو کا ورا اتار ہے تو ورا اتار کا بہت ہی سندر مورتی ہے یہاں پہ وہ دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں ورا کے اوپر بہت سارے دیوی ڈیوکتوں کے جو مورتیاں ہیں فیگر سے وہ انکیت ہے اور لکسمن مندیر کے بلکل سامنے جو مندیر ہے ابھی لکسمن مندیر کا آ جاتا ہے لیکن پہلے کیا ہے کہ ویشنو جی کے وہاں گروڑ کی مورتی تھی جو کی باد میں لکسمن جی کی مورتی یہاں پہ استعمال کر دی گئی گروڑ مندیر تھا خضراؤ کے مندیروں میں جو پہلا مندیر جہاں سے ہم نے سائٹسین شروع کی ہے لکسمن مندیر ہے اور یہاں پہ سارے مندیر ہے دسوی اور اگیاروی ستابدی کے بنے ہوئی یعنی کی ایک ہزار سال پورانے مندیر ہے اور یہ بار کی سائٹ میں ہے آرکیولوجی سربیوپ انڈیا کے انترگت نہیں ہے مطنگیس ور مہدیو مندیر اور جو لکسمن مندیر ہے وہ بھگوان ویشنو کو سمرپیت مندیر ہے اور پھر آگے بڑھیں گے ہم دیری دیرے مندیروں کو اور پھر اس سائٹ میں آئیں گے خضراؤ کا لکسمن مندیر اور ادھر سامنے مطنگیس ور مہدیو مندیر خضراؤ کے لکسمن مندیر کے اندر آپ دیکھیں گے تو دیوی دیوتاوں کے مورتیاں کے ساتھ میں آپ کو یہ دیکھیں کام ستر کی مورتیاں بھی نظر آئے گی لکسمن مندیر کے اگر آپ سائٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ کام سترہ اور تنتر سے سمبندیت کافی مورتیاں مل جائے گی یہ دیکھئے لکسمن مندیر کے ہی کس انیہ جو کام ستر کی مورتیاں ہیں وہ دیکھیں آپ اور ہر مورتی میں جو الگ الگ ایموسنس اور الگ الگ ایونٹس سو کیا گئے ہیں اور اس کے اوپر میں ساتھ میں دیوی دیوتاوں کی مورتیاں بھی آپ کو ملے گی اور افسراؤں کی بھی ملے گی جو کی سورک کی افسرہ دھرتے کی اور پاتال کی افسرہ کا الگ الگ اس کو سو کیا گیا ہے جو یہ کوبرا فگرز دیکھیں گے آپ سر کے اوپر یہ پاتال کی افسرہیں ہیں اور جو اوپر مکوٹ والی ہے وہ سورک کی اور پینہ مکوٹ والی دھرتے کی خجراؤں کے مندروں کی جو نیچے کی آپ دیکھیں گے مورتیاں تو وہ ہاتھیوں کی بنی ہوئی ہیں وہ الگ الگ مدراؤں میں دیکھیں گے الگ الگ ایموسنس دیکھیں گے ہر مورتی کا لکشمن مندر کا ہی ایک خوبصورت ویوز سے الگ انگل سے آپ دیکھیں بہت ہی اچھا خوبصورت لگ رہا ہے خجراؤں کے لکشمن مندر میں جو اگر سائیڈ میں یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یود کے درشیہ بھی اور ڈیلی لائف کے بھی درشیہ ملیں گے اور جو کامہ سترہ کے لئے فہمس ہے وہ آپ دیکھیں گے الگ الگ پوجیشنز میں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھئے یہ جیسے آدمی اور عورت عورت نیچے ہے آدمی اوپر ہے تو یہ سکسٹی نائن پوجیشنز ہے یہ دیکھئے اور یہاں پہ جیسے یہ دکھایا گیا ہے کیونکہ آپ کو کامہ سترہ پریکٹس کرنے کے لئے انرجی بھی ارزا بھی ہونی چاہیے تو اس کی دوائیاں تیار کرتے ہیں یا وہ جو ریمیڈیز ہے یا سکتی وردک اور یہاں پہ جیسے آدمی نیچے اور عورت اس کے اوپر ہے اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے وہ اپنی آنکھیں چھپا رہے ہیں اور موہ سے کچھ بولنا نہیں چاہ رہے اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ آنکھیں چھپا بھی رہے ہیں اور یہاں پہ جیسے عورت نیچے ہے آدمی اوپر ہے اور یہاں پہ یہ دو آدمی اور ایک عورت کے ساتھ اور یہاں پہ ایک کپل یہ زیادہ تر کپل شو کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو گڑ سوار اور یہ ملیں گے یود اور شکار کے درشیہ بھی ہے اور یہ یہاں پہ ہے جو بیشریلیٹیٹ یعنی پسووں کے ساتھ میں جو شیکس کا ہے وہ درشیہ دکھایا گیا ہے جیسے ایک آدمی گھوڑے کے پیچھے اور ایک آگے دکھایا گیا ہے تو ان کا ایک تاتپریہ بھی ہے ارث بھی ہے اور یہ صرف سیکس سے یا اور کہوں تو کافی چیزوں سے پرے بھی ہے تو یہ ایک پرکار کی اس سمیں کے سماج کی جو اوپن بک کہہ سکتے ہیں جو اس میں آنلی کامہ سترہ کے علاوہ بھی جیسے جو تنتر اور موکس کی پرابتی اور جو تنتر کے مادیم سے ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے کافی گھوڑ باتیں ہیں وہ ہر کسی کے سمجھ کے پرے کی بات ہے حالانکہ ہم لوگ کیا ہے کہ سیرف وہ سیکس پوزیسن کو دیکھ کے اس کو ہستے ہے یا انجوائی کرتے لیکن اس کے علاوہ بھی خجراؤ کے مندیر میں کافی کچھ ہے تو یہاں اگر پورا بیزیٹ کریں تو بہت time لگ جائے کم سے کم نہیں تو پاس سات دن چاہیے پورا اگر اگر ایک ایک فگر کے بارے سمجھ نہ ہے تو سامنے کنداریا مہدیو کا مندیر آپ دیکھئے جو ہائٹ میں سب سے بڑا ہے یہاں پہ خجراؤ میں یہ دیکھئے کنداریا مہدیو مندیر کا یہ سائیڈ میں سے بہت اچھا view ہے دیکھئے آپ یہ سامنے کنداریا مہدیو مندیر کنداریا مہدیو مندیر کے کچھ جو ایروٹک فگرز ہے کام شترا کے یہ تنتر مدرائے ہے کام شتر کی وہ دیکھ سکتے آپ خجراؤ کے مندیروں کی خوبصورتی یہ ہے کنداریا مہدیو مندیر میں دوستو آپ دیکھیں گے لگے گا کہ یہ ننگی مورتیاں ہیں لیکن اگر آپ exactly دیکھیں گے تو جو بنانے والے کاریگر نے اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اس کو دیکھیں گے آپ تو یہ پہ آپ کو جو کپڑے کی سلوٹے تک نظر آئے گی اس پتھر کے مورتی کے اوپر اور گہنے وغیرے اور even exactly دیکھیں گے تو ناک کے جو اندر بالی پہنتے وہ بھی نظر آتی ہے رنگ بھی نہیں اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا کنداریا مہدیو مندیر کے بار کی سائیڈ میں یہ تنتر کے جو ایروٹک فگر سے کام سترا کے یہ دیکھئے یہ الگ الگ مدراؤں میں ان کو بتایا گیا ہے کنداریا مہدیو مندیر کے بلکل پاس میں دیوی جگ دبی کے پاروطی مندیر بھی کہتے ہے اور اس کے آگے چتر گفت مندیر یا سوری مندیر بھی ہے وہ سیم پلیٹ فارم پر آگے بڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے خضروع مطروں پاروطی مندیر جس کو دیوی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پاروطی مندیر اور کنداریا مہدیو مندیر کا ایک خوبصورت view اس سائٹ سے اب ہم آگے بڑھ رہے ہے جو چتر گفت مندیر یا شوری مندیر ہے خضروع میں وہ وہ پہ جا رہے ہے سامنے چتر گفت مندیر یا شوری مندیر خضروع کا جو کی پسچی مندیر سمو میں ہے western temple گروپ میں چتر گفت مندیر شوری مندیر یہ مورتیاں دیکھ حالانکہ یہاں پہ آپ دیو دیو دیوت مورتیاں زیادہ ملے گی اور کچھ کام شتر کی مورتیاں بھی یہاں پہ مل جائے سامنے مندیر مورتیاں گو گو ونس کی کون جو آرٹسٹ کی بنائی ہوئی دس وی گیاری شت عبدی کی ایک بہت ہی بیسٹ ایک جمپل ہے دیکھ جو تھمبی ہے یا جس بولتے ہے اوپر کی یہ بھی کتنی خوبصورتی سے یہاں پہ دیکھیں گے تو سلوٹے بھی آپ کو نظر آئے گی پتر کے اندر یہ دیکھ ہے خضراؤ کے ویشونات مندیر کے یہ کچھ جو مورتیاں ہیں وہ جو تنتر کی کام ستر کی یہ ہے یہ دیکھ ہے سب سے نیچے یہاں پہ بھگوان شیو کی مورتیاں کافی درس آئی گئی ہے الگ الگ فارم میں خضراؤ کے پسچی مندیر سمو کا یہ ایک ماتر مندیر ہے سامنے جو سپید کلر کا یہ سب سے نیا ہے 19 ستاب دی منا 1850 کے لگ بگ یہ مندیر باقی سارے دس وی اور 11 ستاب دی کے انہا مندیر اور متنگے شور مندیر ابھی یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائٹ بھی ہے یہ سارے مندیر دس وی اور 11 ستاب دی کے بنے ہو ہے اور یہ جو سامنے پرتاب شور مندیر ہے وائٹ کلر کا یہ سب سے نیا ہے 19 ستاب میں 1850 میں بنا ہوا اور اس کے آگے ویشو گروپ اوپ ٹیمپل پوروی سموہ مندیر کا وہاں جا رہے سامنے ابھی گیٹ کے اندر انٹر ہونے والے خزوراو کا اسٹین گروپ اوپ ٹیمپل یہ پارشنات مندیر ہے جائن مندیر ہے اور اس کے باہر کے جو آپ دیکھئے سندر مورتیاں یہ پارشنات مندیر جائن مندیر سموہ میں اور یہاں پہ یہ آدینات مندیر جو جینوں کے پہلے تیرتن کرتے ان کا مندیر ہے پوری گروپ سموہ جو خزوراو کا ہے جائن مندیر میں یہ جو مندیر کے یہاں پہ بھگنا اوش شیش جو ٹوٹے ہوئے حصے ہے وہ یہاں پہ گارڈن میں دکھائے گئے ہے اور میں ہوں آدینات مندیر کے بلکل پیچھے کی سائیڈ میں یہاں پہ دیکھئے مندیر کی خوبصورتی کتنے بڑی جو مورتیاں ہیں وہ بنیوں ہی ہے لگ بگ ہزار سال پورانی مورتیاں ہیں یہ بھارتی اسطح اور چندیلہ جو راجون سے اس کے کال کا دکھاتا ہے چندیلہ وں کے سمی جو کلا کی انتی کتنی ہوئی تھی یہ دیکھ ہر مورتی میں بہت ہی ڈیٹیل ہے مالا سے لے کے وستر سے لے کے آپ کو الگ لگ دکھ جائیں گے یہاں پہ خضراؤ کا پوروی مندر سمو جو جین مندر سمو ہے ان کی مورتیوں کی خوبصورتی اور بھاویتہ دیکھئے دیکھنے میں آج آپ کو لگے کہ مورتیاں ٹھیک ہے نورمل مورتیاں ہیں لیکن سوچ آج سے ایک ہزار سال پہلے جب اس میں مشین یں نہیں تھی اس سمی جو آرٹیسٹ نے اپنی کلا کے مادی میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوگی دیکھئے یہ جو یہاں پہ آپ کو وستر اور عبوشن تک نظر آئیں گے گلے کے عبوشن مکوٹ اور اتنی ڈیٹیل سے بنائی گئی ہے مورتیاں کہ آج بھی ان مورتیوں کو بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے جبکہ ہمارے پاس کمپیٹر ہے مسین ہے سب کچھ ہے اس سمیں بینہ کمپیٹر صرف دماغ میں ایک کھاکا تیار کرنا دیکھئے یہ جو اس مورتی میں جیسے ایک استری کاجل نکالتی ہوئی درسائے گیا ہے اور اس کے ساتھ میں بھاؤناؤں کو پردرشید کرنا اپنے آپ میں یہ کلا کی پرخ خاشتہ ہے سروت کرشت ادھارن ہے یہ جین مندر سمو کے دوسرے جنالے ہے جو یہاں سے ہم باہر کی سائیڈ میں جا رہے ہے آل موسٹ یہاں پہ اسٹرن ٹیمپل گروپ کی وزیٹ سماؤ ہو رہی ہے اور اب ہم بنارس کے لئے نکلیں گا گئے اب ایک حضر روز سے نکلنے کے بعد میں یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ اور ہم یہ بھی آگے پنہ کے جنگل سٹارٹ ہونے والے سامنے پاڑی اور جنگل دیکھ سکتے ہے جو پنہ نیشنل ٹائگر ریزر ہے اس کے جنگل بھی اب سروع ہونے والے سیما پنہ جنگل کی اس ندی تک ہے اور یہ ہم جنگل میں انٹر کر چکے اور ہمارے سامنے دیکھ پورانی بس چل رہی ہے اس موڈل کی بس دیش کے اب کچھ ہی حصو میں بچی ہے یہ پہلے ہمارے راجستان میں بھی کافی تھی یہ موڈل کم ہی نظر آتے بس ہوں کے اور یہ دیکھ پنہ کے جنگل بھی کافی گنے جنگل ہے اور بندر آپ کو بہت مل جائیں گے یہاں پہ سڑک کنارے بیٹھے بندر دیکھیں گے کیونکہ لوگ کچھ کھانے کا ڈال دیتے اس وجہ سے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہوں وہی پنہ جو ہیروں کے لیے ڈائیمنٹ کے لیے پنہ کی کھانے بھی ہے اور پنہ کے جنگل بھی ٹائگر ریزرو بھی ہے اور سڑک حالا کی یہ اتنی چوڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی دونہ طرف سے ٹرافک آتا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے جیادہ نہیں ہے دیرے دیرے اگر چلے تو اچھا سرک شیط کیوں کی جیادہ تیج چلیں گے تو یہ ایک سائیڈ میں گہری کھائی بھی ہے اور یہ ابھی ہم اس بس کو آور ٹیک کر رہے ہے یہ دیکھ کافی خوبصورت جنگل ہے صبح کا سمائے تو ابھی 11 بجے کا سمائے ہے یہ سامنے ادھر لیپ سائیڈ میں جو پنا ٹائگر ریزرو ہے اس کا ایک گیٹ بھی ہے سفاری کے لیے جانے ویکل کے لیے یہ لیپ سائیڈ میں یہ دیکھ ہے اور چونکہ ہمیں بنا رس جانا ہے ابھی کافی دور ہے جنگل پار کر رہے ہے تو ہمیں آگے جانا ہے آپ جنگل کی خوبصورتی کا آنند دیجئے میرے ساتھ میں یہ دیکھ سامنے ایک سائید گاڑی دروٹ نگر ہے تو جنگل میں یہاں پہ کیا تیج گتی سے چلائے اور روڈ بھی چوڑی نہیں ہے تو کبھی بھی حدثہ دیکھئے منشا دیوی مندیر بہراؤ ٹیک ہے جو یہاں پہ سری ما کال بہراؤ مندیر جلہ پننہ تو ابھی ہم یہاں سے آیا اور یہاں پہ گاٹی ختم ہوتی اور یہاں سے ہم واپس اترہ ہی شروع ہوگی اتریں گے یہاں سے آگے ابھی ہم جنگل سے باہر نکل چکے اور یہاں پہ پورانے گھر جو کہلو کہ گھر وہ کافی دیکھ جائیں گے ابھی ہم ناغ میں رکے ہے لنج کے لیے یہاں تو یہ ہے میڈوے ٹریٹ ناغ یہ دیکھئے تو ابھی لنج کر کے ہم واپس نکلیں گے تو ابھی بھی وارانہ سی بنا رس تین سو کلومیٹر سے زیادہ دور ہے تو واپس اب جرنی شروع کرتے ہے دوستو یہ سامنے واپس ایم پی اور یو پی کا بارڈر پڑتا ہے تو چونکہ یہ کمرشیل وحیقل ہے ہمارے پاس جو ٹویٹر کی گاڑی ہے ٹیکس ہوتا تو ٹیکس تو ہمارے چالک کے پاس ویسے بھی ہے تو یہ یہ چیک ہوتا کہ ٹیکس کٹوائیا یا نہیں کٹوائیا اور اب ہم واپس دیکھئے یہ ڈھلان کی طرف ہے جا رہا ہے نیچھے اُتر رہے ہے تو ابھی یہ پوروانچل ہے پوروانچل میں دیکھو پنہ کے جنگلوں کے بعد میں دیکھیں گے جنگلوں سے پنہ کے جنگلوں کے بعد میں دوسرے جنگل پڑھتے ہیں پاڑیوں پہ تو جو عورتیں ہیں اس تھانی مائلہ ہیں وہ آپ کو یہ لکڑیاں سکھی لکڑیاں بین کر سیر پہ گھٹری لاکے یہ کافی دیکھ جائے گی پورے راستہ میں ہمیں کافی دیکھی ہے وہ جلانے کے لکڑیاں ان کی بھی مجبوری ہے گاؤں والے تو وہ لے کے جا رہی ہے اور کافی تیجی سے اور کافی میند برا کام ہے دوستو ابھی ہم ڈلان میں دیرے دیرے نیچے اتر رہے ہے اور یہاں پہ سامنے نیچے ہے جو گاغرہ ندی ہے وہ آگے جاکھے گنگا جی میں ملتی ہے تو پوروان چل کے اس حصے میں گاغرہ ندی ہمارے راستے میں پڑتی ہے کیونکہ ہم نے ایم پی یعنی مدی پردیس کروز کر لیا اور یہاں پہ ہائیوے بھی کافی اچھا اور جنگل کا ایریا اتنا نہیں ہے آل موسٹ بار ختم ہونے والے اور اب ہم یہاں پہ یہ ٹول کروز کر کے رکے ہوئے ہے ٹوائلٹ بریک لیا اور سامنے یہ دیکھئے چائی کی تھڑی پہ چائی پی ہے اور یہاں پہ آپ کو چیتر میں دیکھا ڈیس پوز والے کم ملیں گے اور آپ کو مٹی کے مٹی مل جائیں گے جو کہ اچھا لگ رہا ہے کم سے کم پلاسٹک تو نہیں ہو اب ہم گاؤں وں سے ہو کے نکل رہے ہے دوستوں دیکھیں گاؤں میں اس پرکار سے جو لگ بس ہوتا گاؤں کا مکھ چورا ہوتا ہے اس پرکار سے بیزی رہتا تو ہم سپیڈ بھی ہم زیادہ تیجی سے نہیں چلا سکتے لیکن کافی اچھا راستے میں دیکھنے کے لئے اچھی یہ دیکھ یہ سامنے گنگا جی کے درسن ہو گئے اب گنگا ندی کو ہم اوپر پول سے کر رہے ہے یہ ابھی ہم گنگا جی کے پول پہ چل رہے ہے دوستو پورون چل میں اگر آپ ہائیوی پہ نکلیں گے تو بھی آپ کو یہ ہائیوی کا جو بیچ جو ڈیوائیڈر ہے اس پہ آپ کو گوبر کے کنڈے سکھائی ہوئے کافی مل جائیں گے آس پاس کے گاؤں والے ہیں جو یہ جو فری سپیس ہوتا ڈیوائیڈر کا اس کے اوپر گوبر کے کنڈے بڑے ایک دم ترینی سے سزا کے رکھے ہوئے سوک کنڈے بہت جگہ پہ جلانے کے لیے گاؤ والے رکھتے وہ آپ دکھ جائیں گے دوستو فائنلی ہب اندھیرہ ہونے لگ گیا ہے اور ہم بنارس میں یعنی واران سی میں بھگوان سیو کی نگری کاسی میں پہنچ چکے ہیں اور اگلے 10-15 منٹ میں ہوتل پہنچ جائیں گے کلائن کو ہوتل ڈروپ کر دوں گا اور کل کا پروگرام ہے صبح کا جلدی تو بنے رہے کل کا ویڈیو بھی جرور دیکھ لوگ اور اچھا لگے تو جرور لائک کیجئے جو نئے ویور سے اپلی چینل کو سبسکرائب کریں دنیوان